دوستو کرکٹ میں اگر فاسٹ بولرز کی بات کی جائے تو پاکستان کو فاسٹ بولرز کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے جس کی سب سے بڑی وجہ پاکستان کے خطرناک تیز گین واز اور دو دو فٹ ٹمپی سونگ کروانے والے گین واز ہیں دوستو پاکستان کی کرکٹ میں بہت سے فاسٹ اور خطرناک گین واز آئے اور اب بھی پاکستان کی کرکٹ میں بہت سے تیز گین واز موجود ہیں دوستو موجودہ دور میں اگر پاکستان کے خطرناک گین بازوں کی بات کی جائے تو ون آف تا ٹاپ پاکستان کے فاسٹ بولر شاہین شاہ افریدی کا نام آئے گا شاہین شاہ افریدی نے کرکٹ کے موجودہ دور میں اپنی خطرناک بولنگ سے تباہی مچا رکھی ہے جس میں شاہین شاہ افریدی کی سب سے بڑی خاصیت پہلے آور میں وکٹ چٹکانا ہے دوستو یوں تو شاہین شاہ افریدی نے اپنے بہت سے میچوں میں پہلے ہی آور میں وکٹ چٹکائی ہے لیکن اگر ان میں سب سے ٹاپ آف تی بیسٹ کی بات کی جائے تو دوہزار اکیس کے ورلڈ کپ میں پاک بھارت میچ کے درمیان شاہین شاہ افریدی کی تین وکٹس ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی جس میں شاہین شاہ افریدی نے سب سے پہلے روحک شرما کو ال بی ڈبلیو آؤٹ کیا اس کے بعد اپنی بہترین انسونگ گین سے کیل راہل کو چاروں خانے چٹ کرتے ہوئے بولڈ کیا اور لاسٹ میں ورلڈ کے بیسٹ بیٹس مین ویرات کوہلی کو آؤٹ کر کے اپنی تیسری وکٹ حاصل کی جبکہ دوہزار بائس کے ورلڈ کپ کے فائنل میں بھی شاہین شاہ افریدی نے انگلین کے بلے باز ایلکس ہیلز کو بولڈ کر کے اپنے پہلے آور میں وکٹ چٹکانے والی کنسسٹنسی کو جاری رکھا دوستو شاہین شاہ افریدی کی پہلے آور میں وکٹ چٹکانے کی پرسنٹیج 93% ہے جو کہ کرکٹ کے اب تک کے ہسٹری میں سب سے بیسٹ پرسنٹیج ہے اور حال ہی میں ہونے والے دہ ہنڈرڈ لیگ میچ میں بھی شاہین شاہ افریدی نے اپنی پہلی دو خطرناک یورکر گندوں سے دو بلے بازوں کو پویلین کی راہ دکھائی دوستو میچ کی سیچویشن کوئی بھی ہو لیکن شاہین شاہ افریدی نے ہمیشہ اپنی پرفیکٹ بولنگ اور لائن اور لیند پر زیادہ بھروسہ رکھا ہے اور اسی لیے یہ پہلے آور میں اپنے سامنے آنے والے کسی بھی بلے باز کو اپنی خطرناک بولنگ سے وکٹ پر زیادہ دیر ٹکنے نہیں دیتے دوستو شاہین افریدی نے نہ کہ اپنی بولنگ سے بلکہ بعض افقاد اپنی ہارڈ ہٹنگ بیٹنگ سے بھی کرکٹ شاہ کی ان کو کافی انٹرٹین کیا ہے اور یہ جب بھی وکٹ پر بیٹنگ کرنے کے لیے آتے ہیں تو ہمیشہ اگریسیف کرکٹ کھیلنا ہی پسند کرتے ہیں دوستو شاہین شاہ افریدی نے اپنی بولنگ کے ساتھ اپنی بیٹنگ پر بھی توجہ دینا شروع کر دی اور یہ پریکٹس سیشن میں اپنی بولنگ کے ساتھ ساتھ بیٹنگ کی پریکٹس کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں دوستو شاہین شاہ افریدی اس وقت پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے ریگولر میمبر ہیں اس کے ساتھ شاہین افریدی نے پی ایس ایل کے پہلے دو سیزن میں لاہور کلندر کی کپتانی کرتے ہوئے لگتار دو بار لاہور کلندر کو اپنی بہترین کیپٹنسی سے پی ایس ایل کا چیمپینز بھی بنایا ہے اور دوستو شاہین شاہ افریدی اپنی اسی بہترین پرفومنس کی وجہ سے آپ کو مختلف لیگز میں بھی کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں جس سے وہ اپنی خطرناک بولنگ سے ہر ایک بلے باز کو پریشان کیے رکھتے ہیں دوستو شاہین شاہ افریدی نے ٹی ٹونٹی بلاسٹ کرکٹ لیگ میں بھی اپنے پہلے آور میں وکٹ لینے والی کنسسٹنسی کو جاری رکھا اور ٹی ٹونٹی بلاسٹ کے ایک میچ میں شاہین افریدی نے اپنی ٹینجرس بولنگ سے سامنے والی ٹیم کے آدھے کھلاڑیوں کو پہلے ہی آور میں پویلین بھیج دیا اور کرکٹ کی اب تک کی تاریخ میں پہلے آور میں چار وکٹ لینے والے پہلے کرکٹر بن گئے تو دوستو اگر شاہین شاہ افریدی آپ کے بھی فیوریٹ کرکٹر ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ان کا نام کمنٹ ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگے ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور اگر اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولئے گا